ہم نے یہ ایک سو سالہ پرانی عمارت ہے ایک ادارہ ہے عثمانیہ میڈیکل کالیج نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا نمائی مقام ہے عثمانیہ میڈیکل کالیج سے جو ڈاکٹرز نکلے وہ دنیا کے کونے کونے میں اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں ماہر ہیں آج یہ عثمانیہ میڈیکل کالیج بلکل خستہ حال میں آ چکا ہے آسپیٹل قرآنی ہیریٹیج کی بیلڈنگ بند ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ ڈیلیویٹڈ کنڈیشن میں آ گئی اس میں خرید چھس سو بیٹ تھے تین تیس آپریشن آپریشن کرنے کے بیٹ وہاں پر ٹیبلز تھے وہ بند ہونے کی وجہ سے اور سال میں یہاں پر ڈاکوات ہزار سرزریز ہوتی تھی اب صرف چالیس چوالیزار سرزریز ہو رہی ہیں دھائی سو انتیک ہے اندر گیڈویٹ کا پی جی کے سٹوڈنٹس ہے چھس سو آتے ہر سال تو یہ تمام حالات اور کوویٹ کے بعد عوام نے دیکھ لیا کہ کوویٹ کی وجہ سے کتنا مالی بوجھ کتنا مانیٹری بوجھ تمام عوام پر پڑا پہلی ویو پہ بھی عثمانیہ ہسپیٹل میں کوویٹ کا بہترین یہاں پر علاج بھی ہوا لوگوں کی موز بھی ہوئی مگر اب حالات اتنے بھولے ہیں کہ اگر آج گورمنٹ اف تیلے گانا ایک نئی عثمانیہ کی ہسپیٹل کی بیلنگ نہیں بنائے گی تو اور لوگوں غریب لوگوں کا نقصان اسی ہوگا ہم تیلے گانا حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں چیپ منسٹر سے کہ وہ فوراں عثمانیہ مڈیکل کالیج کی نئی بیلنگ کا اعلان کریں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چیپ منسٹر نے شہر کے طرف میں تین ہسپیٹلز میں مڈیکل کالیج کے خیام کا اعلان کیا اور وہاں پر عثمانیہ کے لیے بیلنگ کا اعلان نہیں کیا اور بار بار ہم کو یہ پوچھا آتا ہے کہ نئی ہریٹیسٹی بیلنگ ہم چیپ منسٹر سے ساف اور بازے بیلنگ کو رکھنا چاہ رہے رکھئے اس کو ڈیمانیز کرنا چاہتے ہیں ڈیمانیز کریں ہم کچھ سے مطلب ہم کو بھڑا بھے کچھ مانیہ میں آپ ایک نئی ہسپیٹل میں ایک نئی بیلنگ کو بنائیے تیس لاکھ سکوئر پیٹ کی لاغت سے ایک نئی بیلنگ کو بنائیے ایک ہزار کور روپے لگتا ہے تو لگائیے کیونکہ چیپ منسٹر کسانوں کے لیے مشن بھگی رہتا کے نام پر کورو روپے کا بہترین کام کیے مگر آج کوویڈ کے بعد سے کوئی ہیلتھ ایک پولیٹیکل ہیشو بن چکا اور کوئی بھی گورنمنٹ بغیر ہیلتھ کو سسٹین کرے اسپتالوں کو صحیح کرے کل ہم جب ووان کے پاس جائیں گے تو وہاں ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہمارے ہیلے ہرپیٹل بکت کا انتظام کیا ہے ہم کیپ منسٹر سے دیلنگانہ گورنمنٹ سے ایم آئیم پارٹی اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایمیڈیٹلی دیلنگانہ گورنمنٹ سٹی لاکھ پر فٹ پر مستمیل یہاں پر ایک اسمانیہ ویڈیکل کالیج میں ایک بلنگ کا انانسمنٹ کرے ایک ہزار کور کوئی بڑی بات نہیں ہے گورنمنٹ اپ چلے کانا کے لیے اگر چیف منسٹر ارادہ کر لیے تو مجھے یقین ہے کہ ایمیڈیٹلی چیف منسٹر اس کا سنکسن کریں گے ہم چیف منسٹر صاحب سے اس بات کا بھی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خود آ کر اسمانیہ ویڈیکل کالیج میں اپنے ہاتھوں سے یہاں پر فانڈیشنز کو لگائیے اور ایک بہت مہم کام ہے کیونکہ ناصر حجرباد بلکہ ساؤک تیلنگانہ پرانا رنگرڈ جنس پہ کہیں پرانا محبوب نگر کا ظلہ ہے اور کرناٹکہ اور مہاراسترہ سے علاقے تیلنگانہ کو لگتے ہیں مہاں کے پیشنٹ آتے ہیں ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں آپ چل نہیں سکتے ہیں یہاں پر اس لیے وقت کا تخاظہ ہے لیڈ آف دعاور ہے کہ تیلنگانہ کی حکومت بوراً اسمانیہ ویڈیکل کالیج کیل ایک نئی بیلڈنگ کا سینکشن کریں جو تیس لاکھ سکوئر فٹ پر مستقل ہونا چاہیے اور نئی بیلڈنگ جب بنای جائے گی وہ ہیریٹیج بیلڈنگ آرکیٹیکچر کی طرح ہونا چاہیے نام نہیں بدلنا چاہیے اسمانیہ کا نام پر کوئی کامپرمیز دے ہوگا نام کی ہوگا تو اسمانیہ آفٹل کے نام سے ہوگا اس میں کوئی کام ہم نہ نام پر کامپرمیز کر سکتے نہ آرکیٹیکچر ہریٹیج کی بیلڈنگ ہے وہ کچھ کام کی نہیں ہو سالی وہ دکھا کر آپ پبلک کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ اس کو نئی بیلڈنگ دیں آپ کنسٹر کریے یہ ایم آئی ایم پارٹی کا چیف منسٹر اور چلیں گانا گورنمنٹ سے ہمارا یہ دیمانڈ ہے اور انشاءاللہ ہمیں جا کر چیف منسٹر سے مل کر بھی کس بات کا ہم ان سے دیمانڈ کریں سر 2015 میں سیئے بھی در آیا آکے بیٹھوڑ باہتے ہیں اب تک نئی بنائیں تو نئی بنائیں اس لئے ہم بول رہے ہیں وہ ہریٹیج بیلڈنگ کا بانہ نہیں بنانا وہ ہریٹیج بیلڈنگ کا مطلب نہیں ہے ہریٹیج بیلڈنگ کا مطلب نہیں ہے ہریٹیج بیلڈنگ کرنا یقینل چار منار ہے مکم ملدی دے